موسیقی 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 وکاس کے لئے یہ بہت ضروری ہے کیا کہیں گے اب اس پر نشطیت روپ سے جس پرکار سے معنی راشتہ دج نے بسے رکھا ہے بہت ہی گمبھیر بسے ہے اور جو ہم نے 2014 سے لگاتار جو ہم اتر پردیس جنتہ اور دیس جنتہ کے لئے ہم کام کر رہے ہیں اس کی روپ رکھا انہوں رکھی انہوں نے بتایا کہ اگر ہم کو ووٹ دیں گے تو پردیس کا وکاس ہوگا دیس کا وکاس ہوگا ایک دل ہے جس کو ووٹ دوں گے تو اپرادی پیدا ہوں گے اور جگہ جگہ سرکاری جمینوں پر گریب لوگوں کے جمینوں پر قبضیا ہوگا تو فرق ہے اسی فرق کو انہوں نے بتایا کہ جو ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی کو آپ نے ووٹ اب تو دیا ہے آپ نے اس کے کام دیکھا ہے اور آپ اگر کہیں گلتی سے بپچ کے لوگوں کو ووٹ دے دیا خاص کر سماج وادی پارٹی تو وہاں کون پیدا ہوں گے پہی آج انہوں نے گاجیپور کی دھرتی سے جو چناؤں کا تیاری کا سنخنات انہوں نے کیا ہے تو نشیط روب سے اگر بھارتی جنتہ پارٹی جیتے گی تو اتر پردیس کا دیس کا بکاس ہوگا اگر وہاں سماج وادی پارٹی جیتے گی تو کون بنے گا موقتارانساری مافیا جو دیس اور پردیس میں ککھیات ہے جس نے ہجاروں ہتیائے کرائیں تمام کرائیں ایسی لوگ پنپیں گے تو وہاں کی جنتہ کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے تو کون بنے گا اور ہم کو ووٹ دیں گے تو کون بنے گا تو اس کا انتر بتایا انہوں نے یہی انتر ہی ہے کہ ہم دوس γιαوں سے الگ ہیں اور اسی لئے بھارتی جنتہ پارٹی کو لگاتار 2014 سے جنتہ کا اثرواد ہم کو ملا ہے لگاتار 2017 میں ملا 2019 میں ملا 2022 میں ملا 2024 میں پھر ملے گا جو 2019 میں ہم کو ملا ہے اس سے زیادہ ملے گا کیونکہ جنتہ ہم کو پرک چکی ہے اور ہمارے کاموں کو دیکھ چکی ہے اسی لیے پیپچھ کے لوگ تمام پریسان ہیں اور تمام گڑ مندھن کرنے کا پریاس کرتے ہیں اور تمام ایسے انرگل آروپ لگانے کا پریاس کرتے ہیں جس سے بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاب جنتہ جائے لیکن جنتہ اچھی تنہیں جانتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہی اتر پردیس کے حیث اور دیس کے حیث ہے جی دیکھ پانٹی جی آپ کیا کہیں گے دیکھیں پہلے تو منچ کو دھنیواد دیتے ہوئے پستیت سبھی پینلیسٹوں کا سممان پوروک انمودن کرتا ہوں اور اپنی باتوں کو ابھیوقت کرنے کی آجادی چاہوں گا بلکل ہمارے ویپکشی بھائی نے بلکل سر تکا جنتہ نے وکاس دیکھا ہے جنتر منتر پر وکاس آنسو بہا رہا ہے جنتہ نے ان کا سوچاشن دیکھا ہے جنتر منتر سے آروپوں کی لڑی لگی ہوئی ہے اس دیش کے کارپرانالی پہ سرکار کی اور سب سے بڑی بات ہے سنڈیکیٹ میں سنگرکشت کس طریقے سے اپراد کو سنگرکشت کیا جاتا ہے بھرشتا چار کو سنگرکشت کیا جاتا ہے سنڈیکیٹ میں سنگرکشت کیس پرکار سے اتپیڑن کو سنگرکشت کیا جاتا ہے شوشڑ کو سنگرکشت کیا جاتا ہے مجھے لگتا ہے اس دیش کی سممان کو اونچا کرنے والی گوروارمیت کرنی والی محلائیں خاص کر جو ریسلنگ کشتی کی کھلاری ہیں وہ سوائے مجھ آگر کر رہی ہیں تو ایسے کسی بھی انوچی ترک پہ کوئی کٹاکش کروں مجھے لگتا ہے کہ میرے شب ابھی اتنے ہلکے نہیں ہوئے کیونکہ سماجوادی پارٹی آج بھی مددوں کی بات کرتی ہے دوسری بات پہ آتا ہوں انہوں نے کہا سوشاشن کارے دیکھا جنتانے بلکل دوہزار سولہ تک جب ہمارا پہلا کاریکال رہا آخلے شادو جی ہمارے جب مکہ مددی تھے اتر پردیش میں کل آئی پی سی کی جو کمبھیر دھارائیں تھی اس میں چار لاکھ چورانمیہ جار پچیس معاملے آئی پی سی کے درج ہوئے پھر ان کی سرکار آتی ہے ان کی سرکار کے آتے ہی پہلے کاریکال میں پانچ لاکھ پچاسی ہزار ایک سو ستاوٹ معاملے آئی پی سی کی کمبھیر دھارائوں میں درد جو سیدھے اگیارہ پرتیشت بڑھوتری کے ساتھ ان کے سوساشن کو درش آتے ہیں پھر اس کے بعد اگر میں بات کروں تو دوہزار بارہ سے ہمارے کاریکال تک جو تلنا کرے انیس کے کاریکال کے حساب سے ان کے تو اپراد جو تھے وہ ہمارے جیرو تشمیلو چھے سے ڈیر پرتیشت کے آس پاس بڑھے جو کی دوہزار سترہ میں ان کے کاریکال میں یوگی جی کی سرکار بنتے ہی دس پرتیشت کی بڑھوتری کے ساتھ بڑھ گئے دوہزار اٹھارہ میں دس پرتیشت کی بڑھوتری کے ساتھ دوہزار سترہ میں آتے ہی ایک سو بارہ بلتکار پرتی دن کے اوسط انسار انسی آر بی نے درج کرنا شروع کر دیا تو مجھے لگتا ہے اگر آپ اس کو سشاشن کی شرینی میں دیکھتے ہیں تو آج بی جے پی ویدھائیق راج کمار گوڑ کے خلاف دیکھ گرفتکاری کا وارن جالی ہوا ایک نابالک بچی سے دشکن کے معاملے میں کوٹ کی فٹکار کے بعد تو مجھے لگتا ہے یہ سشاشن کا ہی زملہ ہے کہ آج جس طریقے سے اس دیش میں بیٹیاں انات کی طرح اسہائی کی طرح سے اور سب سے بیٹی بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو اسرکشت محسوس کر رہی ہے کیا بیٹی بچاؤ وہ ایک چیتاؤنی تھی یا وہ ایک دھمکی تھی جسے آپ جنتہ سمجھ رہی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بیٹیوں کا اتویڑن کیا کسی ایک کی بات نہیں کروں گا میں کسی کا نام لے کر کے بھی اپنے شبتوں کو گندہ نہیں کروں گا لیکن جس پرکار سے بھائی جلیہ آروق تو آپ وپکش پہ مرتے تھے کہ وپکش میں یہ تھے وپکش میں اس طرح کی کمیہ تھی وپکش کی وجہ سے گنڈا راز تھا اس کو کیا کہیں گے آپ منو راج منو عادی راج ہے یہ جہاں پہ اسٹریوں پہ بچیوں پہ اتیاچار کیا جائے گا ان کو سنگرکشت بلاتکار کرنے والوں کو ان کو سنگرکشت کیا جائے گا بھائی سب سے بڑی بات آج جنتر مندر پہ بیٹیاں آسو بہا رہی ہیں اور موڈی جی کرناٹک میں نگاڑے پیٹ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ سمیدن شیلتہ کہیں گے آپ اس کو راج نیتی کی بھارتی راج نیتی کی سمیدن شیلتہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ انتر راشتری اسطر پہ بیجنس سمیٹ ہونے جا رہا ہے اور کبھی ویپش کے اوپر کٹاکش کبھی ویپش کے اوپر انوچیت بیان کبھی آپ اس دیش کو سمبان دلانے والے انتر راشتری اسطر کی کشتی کھلاری وہاں بیٹ کر کے اپنے سمبان کے لیے رو رہی ہیں اور سب سے بڑی بات ٹینی کے پرکرن میں بھی سنگرکشت کیا اور آج بھی ابھی تک اسطیفہ نہ لے پائیں تو مجھے لگتا ہے سماجوادی پارٹی پہ سوال اٹھانے سے پہلے اپنے گرے بان میں اگر سرکار جھانک لیتی ویپکشیوں کا دمن کرنے کی بجائے اگر سرکار لوگتنٹ کی آواز کو سنتی اور سمویدھان میں ویشواس کرنے والے ویپکش سمویدھان کی نیتیوں کو لے کر چلنے والے ویپکش کی طرح اگر یہ ویپکش کو لے کر کے سممان پوروک چلتے اتنی درگت اسططح ان کے نہیں ہوتی کیونکہ سمیٹ جیسا بڑا انتر راشتی کارکرام ہونے جا رہا اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے بات کیا ہو رہی ہے کہ بیٹیوں کا سممان کیسے بچائے جائے کرناٹک میں ڈھول پیٹے جا رہے ہیں ایک مودی جی کا وہ ویڈیو بھی وائرل ہے جب انہوں نے ہمارے اس دیش کی اس بیٹیا کے سامنے وینیس فوگاٹ کو جیتنے کے بعد پدھائی دی تھی کہا تب پریوار کے ساتھ بیٹا آنا میں اپنا سمیں نکال کر کے سب سے ملوں گا اور آج وہی آروپ لگا رہے ہیں سارے جتنے بھی بیٹھے ہیں کھلاری کہ انہوں نے پردھان منتری کاریلے سے سمیں مانگا لیکن سمیں نہیں ملا لیکن ویڈیو وائرل ہو گیا کرناٹک میں ڈھول پیٹے جا رہے ہیں آتما مقددہ سے اس دیش کو سرکشہ اور سنگرکشت کرنے کی بات کرے گا چلے اتر پردیش پہ آ جاتے ہیں ہم تو اتر پردیش کی ڈارزانی لکھ رہا ہوں میں بیٹھے ہیں سو دنوں میں گڑڈہ مکت پردیش ہوگا یہ جیادہ دور نہیں چلیے آپ میرے ساتھ چلیے کیمرہ لے لیجئے بھائی صاحب بھی چلے میری باتیں جھوٹی ہوں گی تو چلیے سار سک ثابت کر دیتا ہوں دیکھ لیجئے گڑڈہ چھوڑ دیجئے میں پہلے کارکال سے پہلے دن سے جب انہوں نے یہ ستہ سمالی تھی اس دن سے گڑڈے ہی دیکھ رہا ہوں اس سڑک پہ اور آج بھی گڑڈے خودے ہوئے ہیں آج بھی گڑڈے اسی طرح خودے ہوئے ہیں مطلب آج تک ان کا کوئی کام پورا نہ ہوا ایک چھوٹا ادھارن دیا میں نے روجگار سکشا چکتصہ بے روجگاری اس پہ یہ بات نہیں کریں گے کیوں دھرم کا نام لے کر کے ان کو بیٹیوں کا شوشڑ کرنے کا لائسنس مل چکا ہے وپکشی قوم کے اوپر کہیں نہ کہیں آکھشیپ کرتے ہوئے ان کو بیٹیوں کا حنن کرنے کا ان کی مریادہ کو تار تار کرنے کا لائسنس ملا ہوا ہے اور اس کے پرمار تو ایک سے ایک جو خبریں سامنے آ رہی ہے جس طرح ان کے کارکرتاؤں کی صندوق تبومی کا مطلب ریسٹورنٹ چل رہا تھا اس کے آر میں باہر چل رہا تھا ویدیشی بالا یہ ٹھومکے لگا رہی تھی وہاں آپ نے میرٹ کا پرکرن دیکھا ہوگا گازی آباد کی میرٹ کا پرکرن تھا ابھی کلی پرسوں کا اوجاگر ہوا ہے مطلب کیا یہ آپ کے اندر اہنکار اتنا پرچند اہنکار آپ کے کارکرتاؤں میں آ چکا ہے شالیتہ بھول چکے اور سب سے بڑی بات چھوڑ دیجئے کون کہہ رہا تھا کون کہہ رہا تھا لوگ تانتریک طریقے سے جس کو دوبارہ دیکھ سنا گیا جی پی نڈا جی کہہ رہا تھے شاید یہ وہی جی پی نڈا جی ہے نا جنہوں نے ایمز بنوایا تھا مدرہ میں جس کا کہا تھا انہوں نے پنچان بے پرتیشت کام پورا ہو چکا ہے بس موڈی جی کے ہاں سے شلانیاس ہونا ہے لیکن جب وہاں پہ جات پرتال ہوئی تو کیا ملا سمتل جمین تو ایسا ہے کہ بھاچپا میں جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا بڑا پد پاتا ہے میں تو چاہوں گا کہ آج ہمارے بھائی صاحب یہاں بیٹھے اپنی پارٹی کو ڈیفینٹ کرتے ہوئے اچھا چاہ جھوٹ پروسے تاکہ میرے بھائی صاحب ان کا بھی بڑا ہو سکے رسوک ہو سکے کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے باتوں سے جن مددوں کو لے کر یہ سرکار بنا کر آئے تھے آج یہ اس مددوں پر بات نہیں کرتے اس سے اسحج محسوس کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ اس وقت آمیر صاحبری جی موجود ہیں آمیر صاحبری جی آپ نے دونوں پرابطانوں کو سنا اب آپ نشپکس ہو کے بتائیے کہ اس شتی حقیقت میں کیا ہے جیسا کہ نڈا جی نے بیان دیا ہے کہ دوسروں کو بوٹ دیئے گا تو یہ اپراد پڑے گا اور دیش گرت میں جائے گا پردیش گرت میں جائے گا تو یہ صرف ایک صرف لفاظی کے علاوہ کچھ نہیں ہے دیکھئے یوگی ٹو سرکار چل لی ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہاں تک سپا کو روئیں گے ہمارے باشپا نیتا باشپا پر رکھتا کم سے کم پاس سال ادھر نہ سائی اس سال سال ورونے آ رہی ہے اس میں موٹر سائیگل چلنے والے سرکشت نکلی نہیں سکتے ہیں آئے دن دو چار دو چار ایک سینڈ ہوتے رہتے ہیں لوگ گرتے رہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جبکہ یہ مہینے ہوگا اس بات کو کہوی یوگی جی کو کہ گڑیا موٹ مارچ تک ہو جائے گا پرہل تک ہو جائے گا اب تو دوسری مارچ آنے والی ہے جنوری بھی ختم ہونے والی ہے لیکن ابھی گڑیا موٹ سالگے گئی ابھی انہوں نے اپرات کی بات کئی تو ابھی بھی ایک بیدھائک مجھے کس چھیت رہا ہے وہ تھوڑا ذہن سے مس کر رہا ہوں کہ بلاتکار کئے کاروں اس پر لگا آئے تو یہ تمام بلاتکاری بلاتکار جو ہو رہے ہیں بڑے بڑے بیدھائکوں سانسدوں پر آراب لگا جا رہا ہے بھی ایک سانسدوں پہلے بھی آراب لگا آئے کل دلی کے اندر دلی جیسی دیش کی راجدانی گندر ایک مہلا آئیوک کی مہلا کے اوپر مہلا کیوں کی چددش کی بلاتکار ہو گیا تو یہ کیا مطلب ہے یہ اس کا مطلب سیف بھارتیت اپاڑی نہ تو اپراد روک پا رہی ہے اور بکاس سواس سچھا اس کی تو بات ہی کرنا ہی چاہتے ہیں اب یہ ہمیشہ دوسروں پر لانکشن لگاتے رہتے ہیں دوسروں پر بپس کو گالی دیتے رہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے آج نو سالے ہو گئی سینڈر میں سرکار بنے آج تا وہ کانگریس کو ہی کوشتے رہتے ہیں ارے بھائی آپ بھی نو سال میں کیا گیا آپ نے تو اپنا بکاس سواس سچھا کس فیلڈ میں کام کیا آپ نے کس میدان میں کام کیا ہے اس کا تو آپ گانا گائیے آپ صرف جھوٹ پروس پروس کے دیش کی جمتہ گھمرا کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے اور سپا کی سرکار گئے ہوئے چھ سالے ہو گئی آپ سفر کہاں تک رونا رہتے رہیں گے آپ اپنا اپنا بکاس بتائیے آپ نے کیا کیا کس فیلڈ میں کام کیا وہ بتائیے آپ نے سچھا کے میدان میں کیا کیا ہے آپ نے سواس کی میدان میں کیا کیا ہے آپ نے بکاس کی میدان میں کیا کیا ہے ساری سڑکیں جو ہے بہت سندہ پارٹی کی جناتے کو رو رہی ہیں جی پی نڈڈہ نے گازی پورک میں سمبودھن کے دوران صاف کا کی جو بھی وپکش ہے ان کو ووٹ دینے کا مطلب ہے اپرادیوں کو سامنے لانا اب میں تیاغی جی سے بات کرتا ہوں تیاغی جی آپ کیا کہیں گے میں آپ کو اور پینل موجود سبھی لوگوں کو نمشکار کرتا ہوں نمشکار جہند بندے مات دیکھیں مریج جی اب یوکس فیوم انڈیا کی ایک ریپورٹ آئی ہے وہ ریپورٹ بتا دیئے کی ایک پرسنٹ جنتہ کے پاس محض تین پرسنٹ سپتی ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے جہاں ایک سو دو خرمپتی ہوا کرتے تھے بھارت میں لوگ ڈاؤن کے باد ابھی نومبر دوہزار پائیس تک کی ریپورٹ کے آدار پر ایک سو چھا سٹ ہو گئے ہیں یعنی ایک سو ایکس پرسنٹ ان میں بڑھاوا مل گیا ہے اسی طرح دوہزار چودہ تک تڑھے پن لاک کروڑ کا غیل تھا بھارت پر جو بڑھ کر آج پہچ چکا ہے سوہ لاک کروڑ پر آٹھ سال میں اسی طرح آپ دیکھیں کہ دو ہزار چار سے دو ہزار چودہ کی جو منمون سنگھ جی کی سرکار کی اس میں جو NPA ہوا وہ دو لاک کروڑ کا ہوا دھن دھن کا ان کے آٹھ سال کے کاریکال میں گیارہ لاک کروڑ بٹے خاتے میں ڈال دی یہ ریپورٹ کارڈ دو پرسنٹ کا جو ایمپلومنٹ ریٹ تھا آج آٹھ پرسنٹ ہے یہ کہتے ہیں کسانوں کی فسل ہم دگنی کر دیں گے میں خود گنیا کسان ہوں میرے بشنے ساویہ گنیا بکایا نہیں ملائے انہوں نے چناؤں سے پہلے وعدہ کیا تا کہ ان کی سرکار بنے گی تو بجلی کے دام آدھے کر دیں گے کسان میرے نام بجلی کا کنیکشن ہے کھرچہ بڑھتا جا رہا ہے بجلی کے ریڈ بڑھتے جا رہے ہیں ایسے کیا کارن ہے اس کے کارن کیا ہے یہ لوگ ہندو مسلمان بھارت پاکستان پر وٹ لے لیتے اور اس کا دنڈ ملتا ہے ہم کو آم جنتا کو چار دیتے ہیں چالیس کا پیٹرول سو روپے دیتے ہیں سارکار پون تور پہ بھائی بن چکی ہے سارے ہائی ویسے لے ریپی ریل ان لوگوں نے کیا کام کام کمرشل کر دی جو پہلے کونگریس کے راج روی ڈھائی کروڑ لوگ ریل کاری سے جلتے 32 پیسے کلومیٹر کرای لیا جاتا تھا ان کی سرکار میں آج ڈیڑھ روپے کلومیٹر کے حساب سے کرای لیا جاتا چار اور لوٹ مچی ہے نوکری نکل نہیں رہی تو پرچہ لیک ہو جاتا ہے بعد میں یہ کنگریس کی سرکار میں 27 کروڑ لوگوں کو گریبی ریکھا سے اوپر لے جانے کا کام کیا انہوں نے سب کو واپس گریبی ریکھا کے نیچے لے گئے آج یہ گرب کے ساتھ کہتے ہیں کہ 85 کروڑ لوگوں کو مفتور راشن دیتے بہت شرم نوٹ بندی لاغو کری گلت ترے سے جی ایش ٹی لاغو کری اور لگاتا ہے پیٹرول ڈیزل سے 23 لاک کروڑ روپے کا پیسہ وصولہ انہوں نے جی ٹیکس لگائے وہ سارا پیسہ جنتہ کا جو جی سے لیا وہ دو چار پونج پتیوں کو دے دیا وہ لاکھوں کروڑ روپے چھوٹا جو دیوپتی ہے اس مول میڈیو انٹرپرائز جو سب سے نظر نوخ کر دی سارے سیکٹر چھوپٹ کر دی کسانی چھوپٹ کر دی رام نوازی دیش کی سور جا رہا ہے رام نوازی جم کر آپ پر حملہ بولا ہے بڑے بڑے آروپ آپ کے اوپر لگائے گئے ہیں پتہ نہیں کون سا آکڑا لائے تھے دو ہزار بارہ پھر دو ہزار فترہ والا آکڑا یوگی جی کی سرکار رہے ہیں آج سماج وادی پارٹی دنیا میں اتر پردیس کا مادل گروپ میں نام لیا جا رہا چاہے کو ویڈ میں ہو چاہے کانون بیوست میں ہو آج بامبے انویسٹر سمیٹ کے لئے ہمارے نیتاک بندھو گئے تھے وہاں کے تمام بڑے ودیوک پتی فلم انڈسٹری اور بھی تمام جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے سارے لوگوں نے سراح کہ اتر پردیس کی کانون بیوست تھا آج بھارت میں نمبر ایک سب سے اچھی کانون بیوست تھا بھلا بھی اس کا کوویڈ میں روڈ مادل بنا اتر پردیس اور بھی سابری جی کہہ رہے تھے سابری جی ہوں چاہے سماج وادی پارٹی سب ایک ہی چٹے بٹے سابری جی کہنے مور شفت کار رہے سماج وادی پارٹی کے نیتا اسی لئے سب کریں یوگی جو کریں گے اس میں کمی نکال آج پوری دنیا میں بھارت کا نام ہے اب سابری جی کہہ رہے تھے میں آپ کی پیرا سمجھ سکتا ہوں سابری جی سابری 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 بہت زیادہ بہت زیادہ بہت 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 سابری جی کو تکلیف ہے کہ اتر اگر کوئی بھی اپراد کر دکھا دے اگر وہ دو گھنٹے پھر زیادہ بچے گا تو یا تو اس کے سینے میں گولی جائے گی یا جیل جائے گا یہ تو آپ کی سرکار میں تھا جب سماج وادی پارٹی سرکار تھی گنڈے مافی اپراد کرنے بعد سینہ کھول کے کو لگتا ہے کہ اگر آپ کی ہمت ہے تو دیکھئے چوبیس گھنٹے میں کیسی کاروئی ہوتی آپ کے اوپر اس لئے سابری جی بہت زیادہ سماج وادی پارٹی کے پچھ میں بیان باجی کرنے سے آپ پترکار پڑتا ہے کیونکہ آپ پترکار اپنے آپ ملتے ہم پترکار ہیں اور اپرادیوں کے ساتھ کھڑے ہم اگر آپ کو لگتا ہے کہ مقتار انساری اپرادی نہیں تو کون ہے سابری جی مقتار انساری کون ہے آپ کے رسزار ہو سکتے ہیں لیکن وہ پردیس کے نمبر ایک اپرادی ہیں سابری جی اس پر نہیں بولیں گے وہ ان کی رسزار ہیں اگر ان کی رسزار کا نام لی چلائیں گے میں آپ سے پوستہ ہوں کہ مقتار انساری کون ہیں اگر آپ میں دم ہوئی پر بولی کون ہیں وہ نہیں اپرادی ہیں تو نہیں ہم آتے آپ کی بات نہیں تو نہیں ان کی تعریف کیوں کرتے ہیں اگر جی پی سماج وادی پارٹی کو دیں تو مقتار انساری جی سماج وادی ملے گا اور اس کی آپ چٹر نہیں کرتے ہیں اگر آپ کی ریلیسن میں ہے تو کیا ہوا پرادی نہیں ہے بھائی اگر آج انساری جی نے کہا کہ یوگی جی کو وادی دیں گے بھاج پر وادی یوگی جی چاہیے یوگی مقتار انساری اچھے ہیں کیونکہ آپ کے آواز نہیں کیونکہ آپ کے نام نے لیا ہے چاہے کسی جانتی کا ہو چاہے کفی درم ہو کسی نہیں ہو خالی اپرادی ہوتا ہے اس لئے ایسے اپرادی کی بچاؤ مت کری اگر نڈا جی نے کہا ہے اگر بھارتی جنت پارٹی کو ووٹ دیں گے اگر سماج وادی پارٹی کو ووٹ دیں گے تو مقتار انساری جی ملے کچھ کہنا چاہی بات دنیا کہ رہی میں اپنی بات رکھ میں آپ کی دنیا کا بھی ست اگر کر دیتا ہوں میں آپ کچھ آگڑے اس پشتی کرن کے ساتھ دینا چاہتا ہوں NCRB کے آگڑے NCRB کے انسار crime کو دو category پر رکھ جاتا ہے جس میں IPC کی گمبھیر دارہوں میں ماملے درج ہوتے ہیں اور SLL اس تھانی قانون کے ماملے جو درج ہوتے ہیں ان دونوں کا ساتھ ماملوں کے جو کر درج ہوتے ہیں گنڈے بھگانے کے نام پہ لانشت کرتے آئے ہیں ویپکشی ڈالوں کو دو ساتھ 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 وہی آنکڑے نو لاکھ سے سیدھے تیرہ لاکھ ساتھ 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 اپرات کے ماملے میں اتر پردیش درج ہوتے ہیں اتر پردیش نمبر پہلے اسطحان پہ آ جاتا ہے مہیلہ کے ماملے میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا مہیلہ سممان کی باتیں دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سولہ تک آئی پی سی اور ستھانی کانونوں کے اثر ایک لاکھ چھپن نیزار چھے سو چون تیس ماملے اتر پردیش میں مہیلہ کے جوڑے اپرات کو لے کر درج ہوئے اور سترہ س بیس تک ان کی سرکار آتے ہی دو لاکھ جس میں آدھی اتر بیس کی ہیں اب اسی کرم میں دو ہزار چودہ میں ہیٹ سپیچ کے جو تی سو چھتیس ماملے درج کی تھے ان سی آر بی نے اور دو بی ساتھ ہی ماملے سی ایک ہزار آٹھ سو چار تو مجھے اور انہوں نے کہا پوری دنیا کہہ دی آنکھ نہیں دے پائیں ان کے پاس آنکھ نہیں ہے دنیا مانتی ہے تو آپ یہ کہ جس بھارت میں موت ہوئی تو آپ نے سدن میں ماننے سے انکار کر دیا جس سرٹیفیکیٹ کے دم پر آپ پورے وشو کے اندر سشاشن دکھانا چاہ رہتے کوویڈ مینجمنٹ کا جب اس نے آکڑے جاری کیے بھارت پہ اتنی موتے ہوئی تو اس کو آپ نے کیونکہ آپ کے پاس آکڑوں کے کوئی تلنات مک آکڑے ہی نہیں آپ کے آکڑے جھوٹ پہ بنتے ہیں کیونکہ میڈیا کے سامنے بیٹ دھول پر اوست دیش دیش کو اچھا بنانے کا کام کیا کیا ان مہیلاؤں کو جو بیٹی ہیں ان کے سمجھ سمادان مل گیا مجھے لگتا ہے کہ 48 سے 72 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں ابھی تک سرکار نے سدھا لی لیکن موڈی جی جا کرناتک پہ چنانوی ڈھول پیٹ رہے ہیں یہ سرکار کی سمجھ دن شرطہ ہے ہاتھ رس کانڈو ایسے کئی جگر نے گھٹنا ہو گا میں آپ کو ادھار دے سکتا ہوں یہ ڈھول پیٹتے ہے گایتری پیجاپتی پہ یہ کبھی میں اتنی بتائی کہ اخلی نے ان کو منطری منڈل سے باہر کرنے کا کام کیا تھا لیکن ان کو کیول اور کیول ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے پورورتی سرکاروں کے اوپر آکشیپ کر کے اپنے موجودہ کاریکال میں ستہ کی پولیس مانگنے جاتا ہے آپ کے ایک سے ایک نیدہ پولیس والوں سے جھکڑ پڑتے ہیں ان کو پیٹ دیتے ہیں اپ مانگنے کرنے کا کام کرتے ہیں تو چھوڑ دیجئے سشاشن آپ اے ڈی آر الیکشن واش کی ریپورٹ ہے اے ڈی آر الیکشن واش کی ریپورٹ جا کے پتا کر لیجئے ہوتی کیا ہے پہلے آپ کو یہ 300 سے زیادہ لوگ نامجد 30 سے ادھیک سینٹر مالکوں پہ ف آئی آر اور ساتھ سے زیادہ ف آئی آر میں چینیت ہو کر تریننگ کر جا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے پہلے آپ اپنے سشاشن کے پراروپ کو ڈھنگ سے بنائیے پہلے سشاشن کو لاغو کرنے کی نیتی رکھئے اور اس کے بعد پہلے اتر پردیش کے بیروجگار ابھیرتی جو آپ کے کاریلے پہ بھی جا کر لاتھی رکھائے ہیں ان سے جا کر پہلے سموات کیجئے آپ نے اتر پردیش کو فاسی وادی بانسکتہ سے سنچالت کرنے کا پریوک کیا ہے اور یقین مانیے اس کلم سے اگر آپ چلتے تو اتر پردیش بھیج دیجئے کسی سمال پارٹی کے کار آدھر اتر اتر کا بکاس کیا جاتا کیسے ہم نے اگر اتر بنا بڑی کیونکہ وہ اتر 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 پردیش کو ملی وندہ ان کے کاریکال میں تو وہ کام بھی روک دیا گیا جی پی ای سی جی چاہتے تو اس میں ہجاروں بیٹ کا ایک سفدہ یکتہ اسپنال کھڑا کر دیتے لیکن پوروہ گرہ کی رانیتی سے گرشت مان سکتا کہ لوگ یہ کیونکہ نام بدلنا جانتے ہیں بہت بڑے آروپ لگا دی ہیں آپ کے اوپر جواب دیجئے سماج وادی پارٹی کمیتر ہمارے بول ہے تمام آکڑے پیس کر رہے تھے اگر نہیں اتنے اچھے آکڑے آپ کے تھے تو دو ہزار بارہ میں کھلے جی سرکار بنی دو ہزار چودہ آتے آتے ان کا صفایہ ہو گیا سنی اگر اتنے اچھے تھے سنی اچھے سرکار تو سماج وادی پارٹی دو ہزار بارہ ہو گیا سترہ اچھے سفایہ ہو گیا اگر اچھے مانڈل تھا اس کو بتائیں جنت کیون نہیں بتائیں آپ ہے ہمارا دو ہزار چودہ سی دے دو ہزار سی 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 س رسل کہ کارو ہی نہیں ہوتی آپ کے اکھلیس جادو آپ پر اپرادیوں کا سر چھڑ دینے والے جنت سی بیک جی چلانے سے کچھ نہیں محتر پردیس جنت آپ کے نیتاجی کے بارے میں آپ کے نیتاؤں کے بارے میں آپ پارٹی کے بارے میں سب بار چھر کی بار اچھی طرح جانتی ہے اس لیے لگاتار آپ کو حراتی ہے اور یہاں چینل بیٹھ کے چلانے سے انہیں کیا دھاگ نہیں دھولیں گے کیونکہ جو کرپسن کیے ہیں وہ جنت اچھی طرح جانتی ہے جنت آپ کو چناؤں میں دکھا دے گی نہیں وہ تو لگاتار ہم کو دکھائی رہی ہے دکھائے گی بھئی دوہجار چودہ سے دوہجار بیس اپنی دیکھیں اپنی جنتی ہے سمجھوادی پاکی کو سیچے پھر ان کے جاتے ہیں سمجھوڑا ہے آپ کو انکار کی سجا جنتہ دے گی اور ایک بات یاد رکھے گا برشتہ چاریوں کے لیے ہمارا وہی ہے جو لگاتار چندائیوں کی جنگڑا کوئی برشتہ چاری بچے گا نہیں جو بھی برشتہ چاری کرے گا اپرادی ہوگا سوچ لیجئے کیسے بھگلے جھاکنا پڑا آپ کو مہدی جی کو کہنا پڑ گیا مسلموں کے پرتی کوئی ایسا بھاشا نہ دینا کیوں کہنا پڑ گیا کیونکہ انہوں نے جب وہ جانتے تھے کہ سارے ایک سے ایک بودھی جی بھی کھڑے ہوگے بھاٹ پاکے مسلم دھرم کو اپانیت کرنے کا کام کر رہے تھے کوئی سمجھوڑن کرا لیجئے ہم نے کہا نا کہ آپ اپرادی سرچڑ دیں گے پرشتہ چاریوں کو سرچڑ دیں گے ایسے لوگوں کو ہماری پارٹی ہماری سرکار سے بھی سرچڑ دیں گے صحیح جگہ ہے کوئی بھیجنے کام کرے گی آپ بات کریں گے سوچاشن کی آپ لوگ منوازی ماہ زکتہ سے گرسیت ہے بہتراؤں کو خیون سادن باننے کا کام کرتے ہیں سابری جی کیا کہیں گے آپ دیکھئے رام نیواز بارتی نے رام نیواز یادب جی نے ایک بات مسلمانوں کو آتنکی کہا ہے پہلے تو ان سے کہے یہ معافی مانگے مسلمان آتنکی نہیں ہے نا آتنکی ہے میں نے مسلمان نہیں کہا میں نے کہا کہ ہی آتنگوہدیوں کے مقدمیں واپس لے رہے تھے وہ نیالے نے روک دیا اگر وہ آتنگوہدی آپ کی رسدار ہے تو آپ کو ہی اسی دورے مانوں گا میں میں نے کہا ہے ہی biology آتنک دیوباری ہی سمتہ سے آپ کو ا olmak ان کی معPacatas دیوباری副 آپ کا ساردارہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان ہے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا ہوتا ہے کہ ان کو رسطار بنا رہے ہو اگر آپ کو رسطار بناؤں گے تو اسے سابری جی پترکار سدھ ہٹا دیجئے یہ بتائیے کہ میں آتنگوادیوں کے سر چھڑ داتا ہوں ان کی مدد کرتا ہوں ان کی پیروکاری کرتا ہوں ان کے ساتھ رہتا ہوں مانیج جی سب سے پہلے مجھے یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے یہ نیجی ٹپنیاں کی جاری ہے یہ ہونی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کا مجھے لگتا ہے کہ اس ڈیبیٹ کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں تو مریادہ رہنی چاہیے میں بات کہنا چاہتا ہوں بہت گمبیرتا کے ساتھ یہ ہاتھ رس کا نیا ہے ہاتھ رس میں دلی سماج کی بیٹی کا بلک کار جن میں آروپ لگا وہ بہت کے جنتہ پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ مرد ہی ہاتھ رس میں GOPWA کو ضروری ہوں ہماری سرکار نے جیل بھیجا ہے اگر سجل نہیں آتی تو اس کو نیا نہیں ملتا ہوں راو نیوازی سن لیچے آپ ان دونوں کی آواز کم کر دیئے ایک قائدہ ہوتا ہے دیکھیں ہاتھ رسکان نیا ہے ہوا ایک دلیس سماج کی بیٹی کا بھلتکار ہوا رات کو اس کا انتیب سنسکار کر دیا جن لوگوں پہ آرکتا ہو بھارتے جنتہ پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ جب تک جب تک کونگریس پارٹی اور بپکش نے ان کو نہیں ہیرا اسی طرح سوامی چین میں آنا دن پہ یون سوشن کار ہو خود اترپردے سرکار نے کوٹ میں حلف نامہ دیا کہ ان کو معافی دینے کا کوٹ نے ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی سرکار بھلدیب سینگر ان کے ویدھائیگ جن پہ بھلتکار کار ہو اس کو یہ تب تک اپنا ویدھائیگ مانتر ہے جب تک کوٹ نے ان کو دوشی نہیں صد کر دیا کینڈرے گرہ راجی منتری ٹینی جی ان کے پتر نئے کسانوں کا نرسنگار کر رہا ان پہ گاڑی چڑھا دی سرکار نے خوب پچھانے کا پریاز کرا ماننے سپریم کوٹ نے دخلندہ جی کی اس کے بعد نیائی ملنے کی آسا چگی اسی طرح بریجبوشن سرن سنگھ پر آپ کھلاڑی آروپ لگا رہے ہیں ڈھڑنا دے رہی ہیں مجبوری سے وہ لڑکیا جنہوں نے اس دیش کا گورو بڑھایا مان سمان کئی بار بڑھایا آج لیکن سرکار چپ ہیں تو ان کا نیام قاعدہ کتھنی کرنی میں تو پرک یہ ہے ابھی میرے بھاچپا کے جو ہمارے ساتھی ہیں پینلس وہ کہہ رہے تھے آپ کرائیم کہیجے اور پھر دیکھئے دنڈ کیا ملتا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مکھے منتری جی کے سوہ جاتی کے لوگ ہیں ایسے کتنے لوگوں کا اپرادیوں کا انکاؤنٹر آپ کی سرکار میں ہوا ہے میں بہت گنبیٹا کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں میں ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں جو بڑے بڑے اپرادی آج بھاٹی جلتہ پارٹی کے سرکشن پائے ہیں جو بیدھائی اور سانسد ہیں ان کے گھر پہ کتنا بلڈوزر چلا ٹینی کے گھر پہ بلڈوزر چلا کیا چینگر کے گھر پہ بلڈوزر چلا کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اصلی مددہ جنتہ کا سکشا کا چکسا کا بھہنگائی کا بیروزگاری کا کسانی کا اچھی سڑکوں کا اس کے بارے میں آپ بات کیوں نہیں کرتے ہیں کیوں نہیں آپ نوجوانوں کو نوکری دینے کی بات کرتے ہیں امیسے ہمیں ادھیوگ جو لگ بگ یہ ایک لاکھ بند ہو چکے ہیں اتر پردیش میں سرکاری آکڑا ہے کروڑوں لوگوں کو روجگار دے رہے تھے کیوں بند ہو رہے ہیں آپ کی کیا ایسی نیتی ہے کہ آپ روجگار نہیں بڑھا پا رہے ہیں نوجوانوں کو دشانی دے پا رہے ہیں اتر پردیش میں چھے کروڑ نوجوان بیروزگار ہے اور آپ آکڑا دیتے ہیں کہ پانچ لاکھ آپ نے ڈکتیاں نکالی تھی پچھلے پانچ سال میں بہت شرمناک آکڑا ہے آپ کا اور ایک بہت آشریہ بھی ہوتا ہے آپ آکڑے بھی پیش کرتے ہیں اور پیٹ بھی تھپتا پاتے ہیں اپنی آپ کے پاس کوئی واجیب ایسا پروجیکٹ تو ہے نہیں کہ آپ نوکریہ بڑھائیں گے تو اس لئے مجبوری میں ہندو مسلمان مجبوری میں بھارت پاکستان خالستان ان مطلب پہ آپ چناؤ لڑتے ہیں آپ بھی دباؤ کرتے ہیں نفرت کی وچار دھارا کہ پوشک ہے لگاتا دلوں میں اور دماغ میں نفرت جب آپ پروسیں گے تو دیش کی سور جائے گا اتر پردیش میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم روجگار بڑھائیں گے آپ کیسے بڑھائیں گے آپ نے کہا ہر گاؤں گاؤں میں ہم کولڈی سٹوریج ہم گو ڈاؤں بنا دیں گے کہاں بنیں چھٹا جانور سے کسان پریشان ہے شہروں میں آمجن پریشان ہے غلط طرح سے آپ نے جی ایش ٹی لگائی سوہ پاری پریشان ہے کام دھندے چوپٹ ہوئے ہیں جی ایش ٹی کی ٹیم جاتی ہے دکان کی دکان بجار کے بجار بند ہو جاتی ہے بیفاری باغ جاتا ہے کیا اس پردیش کا بیفاری چور ہے آپ کی نظروں میں آپ بتائیے آپ نے غلط طرح سے جی ایش ٹی لگائی سو سے زیادہ آپ نے وہ صدھار کرے ہیں اس میں باوجود اس کے وہ غلط ہے آج بھی آپ اپنی کمیوں کو دوسروں پر مت ڈالیے آپ نہروچی پر ساری جمعہ داری نہیں ڈال سکتے ہیں آج دیش کو زورت ہے روجگار کی نوجوانوں کو اصلی جو متعبہ بھوک کا ہے آپ بھوک کو نفرت کو اس کے پوشک مت بنیے آپ کام کیجئے آپ بتائیے آپ پہ کچھ ہے تو آپ ہمارے سامنے جائر کر دیجئے بتا دیجئے دوہزار چوبیس میں آپ نے کیا کیا دوہزار چوبیس تک آپ بتا دیجئے رام نیواز جی آپ سکتہ پکش ہیں آپ پہ بھپکش جمکر نشانہ سادے بیٹھا ہوا ہے نہیں منیش جی نشی تروپ سے بھائی جو آدمی لنبے سمجھ سکتہ سے باہر ہے جو خیز تو رہتی ہے تمام جھوٹے آکڑے پیس کرے گا تمام جو بکاس پر کام اس کو دکھیں گے نہیں کیونکہ وہ تو جنتہ کو برگلانے کا کام کرتے ہیں جنتہ کو بغیرہ دو اور بکاس کے کام دکھیں نا سید ہمارے پچھ میں آ جائیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا منیش جی کی یوگی جی مودی جی لکاتار جنہت میں کام کر رہے ہیں جیسے بھی میرے مطر کانگریس کہہ رہے تھے کہ اترپدیش جنتہ بھوکو مر رہی یہی دیس ہے جس میں 82 کرون آجادی کی بات پہلی بار 82 کرون لوگوں کو روزگار دینے کا ہماری سرکار کا ملب ان کو راسم دے رہی اس لئے دے رہی کہ اتنی بڑی مہماری جو 20 سبیہ پی میں ہماری تھی اس میں لاکھوں لوگ مرے لاکھوں لوگ روزگار گیا ایسے کم سے کم ہمارا گریب بیکتی جو دیس کا ناگریق ہمارا بھوکو نمارے ہماری سرکار ان کو جو ہے مبت راسم دے رہی اب ان کو لگ رہا کہ اتنے راسم میں کیا بھلا ہوگا نیچیترو سبھلا نہیں ہوگا لیکن کم سے کم بیکتی دیس میں بھوکا نہیں رہے گا بھئی جو پہلے لوگ بھوکو سمر جاتے تھے کم سے کم سے کم سے لوگ بچے گے بھئی 82 کرون لوگوں کو ہماری سرکار کا راسم دے رہی ہے تو آپ کو تخلیف ہو رہی ہے اگر ہم گریب لوگوں کو مفت آواز دے رہے ہیں آج دیس میں آٹھ سالوں میں لگ بک دیر کرونہ آواز ہم نے دیا ہے ان کو تخلیف ہو رہی ہے آج ہم آج اگر ہم بھوکا اتر پردیس میں بیبھن یوجناوں کو ملا کے قریب 52 کرون لوگوں کے پینسن جس میں تیرہ کرون لوگوں کسان سمرانہ دی دے رہے ہیں وہ ان کو تخلیف ہو رہی ہے کیونکہ سیدھے کسانوں کے ملا پیچولیو کام ختم ہو گیا ہے کیونکہ جو بھی ہم کام جنہیت میں کرتے ہیں ان کو تخلیف ہوتی ہے اور لاجمی ہے کیونکہ یہ اپنی سرکارمت کبھی کیے نہیں اگر آج موڈی جی نے کام کرنے کا اچھا سروع کیا ہے ان کو تخلیف ہو رہی ہے یہی کاران ہے کہ دیش کی جنتہ جب سے موڈی جی آئے ہیں ان کے کاموں کے پرت ان کے کام کرنے کی طریقوں کے پرت جنتہوں سے جڑی ہوئی جنتہ ان کو لگاتار 2014 میں پھر 2019 میں اور دیکھئے ابھی 2014 پھر جتانے کام کرے گی آج اگر دنیا میں بھارت کا اتنا مان سمان بڑھا ہوا ہے پہلے کہ پردھان منتری جاتے تھے لوگوں پتہ نہیں چلتا تھا کہ پردھان منتری آیا کون آیا آج اگر جنتہ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے اگر 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 شرمناک مانتری چلا جائے دولر کا ریٹ کہاں پوچ گیا مانتری سے بڑھا ملتا ہے چین سے ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں چین سے بڑھا ہوا ہے چین کی بڑھا نہیں چاہیے آپ کیا ووٹسپ سے پڑھ کے آئے ہیں آپ کیا آپ نے پیش کر رہے ہیں نہیں میرے میتر آپ کو جانکری نہیں میں نے یہی کہا نا کہا نا کہا نا کہا نا کہا نا اگر کوئی سرکار اگر موڈی جی اچھا آپ کر رہے ہیں بھائی سابری جی پریسان ہو تو سمجھ میں آتا ہے آپ کیوں پریسان ہے بھائی سابری جی کے تمام رشدار جیل جا رہے ہیں وہ پریسان ہو ہوں آپ کی پریسان ہے کیوں کہ جو ہی جنٹا کیا ہمیں کام ہو رہی ہیں ان کو جلت خرکت سرے گا تو آپ کا رشدار ہو جلت 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 مجھے لگتا ہے کہ یہی ہے بھاجپا ستہ کے پرچند اہنکار میں انہوں نے جو بتایا جیسے ایک ورشت پترکار کے لیے انہوں نے جو شبد کا پریوک کیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ جو ہے اگر دن پردیس کی سرکار نے آتگوازیوں کے دن پردیس کو آتگوازیوں خلاف کاروے ہو رہی ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے اگر کسی خلاف کاروے ہو رہی ہے راو نیو تکلیف ہو رہی ہے تو کیا کہا جائے ان کو اگر انتہ سنچھڑ کریں گے اگر اتر پردیس کی سرکار نے آتگوازیوں کے مقدمی واپس لیے اگر اگر اچھا لگتا ہے راو نیو سن لیجے سن لیجے مجھے میری بات آ جایا بہت دیل سے بہت دیل سے بول چکے ویپکش کو بھی تھوڑا موقع دیجئے پتا ہے ستہ کا پرچندہ ہے گار ہے سر پہ میں دیکھیں ایک بات سمجھئے میں میں اپنی اپنی بات کی تھی ایک پترکار کے پتی جو انہوں نے شبدوں کا سمجھ نہیں نہیں پترکار ہے لیکن اپرادی کا سرچڑ کریں گے سن لیجے اپرادی نہیں مانیں گے آتگوازیوں کا آتگوازی نہیں مانیں گے تو کیسے پترکار ہیں جس دیس میں رہتے ہیں اگر جی نے بولا جن کو تخلیف ہو رہی سابری جی سماج بات سرکار نہیں اکھلیت بھئی سرکار نہیں یہ یوگی جی کی سرکار ہے جو بھی سرچڑ دے گا اس کے خلاف بکار ہوگی سرکار میں اتنا ہنکار اچھی بات نہیں ہنکار تو آپ کو ہے رسی جل گئی ابھی ایٹن نہیں گئی ایٹن تو کسی کی اوقات نکال لے سن لیجی سن بھئی اس کو امراضی نہیں مانتے تو کیا کہیں گے اس کو آپ مکتار انساری رکھ بھئی اگر مکتار انساری کیلئے بھئی بھولنا ہم مانتے نہیں بھئی آپ ہی تو دونوں باتیں کر رہے ہماری بات تو ہماری بات مکتار انساری بات رسدار رسدار بیٹھے بیجاتا وہ سن لیجی سن لیجی سن لیجی بات سن لیجی بات کہوں گا انہوں نے جس طریقے سے جو بھی بات کہی اپنی لے کر ایک اپرادی کو اس دیش کو توڑنے والے آتنگوادیوں کو سنگرچن دینے والے الگاو وادی پی ڈی پی کے ساتھ جا کے جب انہوں نے کشمین میں سرکار بنائی اور اس کے ساتھ نکاو چراہوں میں عبدالل وہاں کے ایک پورو ملٹینٹ کو انہوں نے نکاو چراہوں میں ٹکٹ لنے کا ٹکٹ بھی دیا جو کی پورو آتنگ کی تھا تب یہ رشتہ داری نہیں ہوتی ہے میں ملٹینٹ کی ملٹینٹ بتائی آپ تین آتنگ ملٹینٹ کیوں بنائے اس کو جمبو میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ آتنگ نہیں پتا نہیں چلا ہیں کیسے مان گا رہ چکے ان کی گوہائی کے باد ہوئی ہے اور ان کی سرکار نے یعنی یوگی بابا کی سرکار نے سرکشا کے لئے گنر ملا ہو سرکشا بھی اٹھالی سرکشا جب انہوں نے ثابت کیا کہ انہیں سرکشا دی تو کوٹ کے دوارہ انہیں سرکشا گنر ملے ہیں کتنی شرمناک کسی کی بھی گھنڈا آپ نے ڈسٹرپ کر دیا ہماری دی کچھ بھی نہیں جانتے آپ مکتار انساری سے تو بڑے افراد آج کرکٹ کھل لے ہوتے پڑے اس میں مجاکپنہ دیا کیا آپ نے اس ڈیس کا سسٹم مجاکپنہ رکھا ہے کیا ہے آپ کے پاس بتائیے کرکٹ کھل لے 25 ہی نام سب جانتے کو نے بہو بلی ڈر پہ کا ماحول بنایا ہوا ہے مکتار انساری مکتار انساری آج رائی جی نے سجا دلوائی ہے ہمارا سنگھٹ کمجور رہا کیونکہ 32 سال سے ہم کٹ بنت سہ رہے اور اس سے ہماری کنیکٹیویٹی کم رہے اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا جو ہم بات بتانا چاہتے ہیں جنتا کو جو جانتا مددے سکھشا چکشا ویروزگاری مہنگائی کے بارے جب بتانا چاہتے ہیں ہم جنتا تک نہیں پہنچا پائے جنتا نے ہم اگنور کر دیا ہمارے من میں بھروسہ جگہ جنتا کی من میں بھی جنتا سے جو جن مددے ہم ان کو بتا سکتے ہیں اس ہم دو مہینے چال رہے گا پورے دیش بھر میں چال رہے گا ہم بھوت اسطر تک جائیں گے لگاتار نئی کمیٹی بنے گی نئی لوگوں کو جو لوگ ہیں ہم کہنا چاہتے ہیں کونگریس پارٹی ہمیشہ مددوں پر چناؤ لنٹی مددوں پر کام کرتی جو جنتا سے جو مددے ہے جیسے سکشا کا چکشا کا مہنگائی کا بیروش گاری کا اچھی سڑکو کا ان مددوں پر کونگریس پارٹی ہمیشہ ایک طرف مکھر ہو کے لگتے رہے گی ہم ہندو مسلمان بھارت پاکستان کسی بٹوار کسی نفر ایسے کبھی ہم چناؤ ملیو جی کیا مہا گھڑ بندن کی طرف کونگریس پارٹی قطم اٹھائے گی چھوٹا چھوٹا دل رہے تو اس تتیہ کیا ملتی آپ کو نظر آرہی کیسے فتح کریں گے آپ سماج وادی پارٹی نے کارکارنی میں نئے پدو پر لوگوں کا گھن کرنا بھی شروع کر دیا ہے سدستہ بیان بھی جاری ہے اور سب سے پارٹی میں کیا ہو رہا اور روپے کی بات کر سرکار میں آئے تھے آپ یہ سو روپے کا تیل پچاس روپے میں بیشنے کی بات دوبارہ کریں گے بہت سارے مددے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی پہ اٹھائی ہے کسان کی لے کر ویدیارتی وں کی لے کے روجگار کی لے کے بیروجگاری کو لے شکشہ کو لے چکتصہ کو لے وکاس کو لے کر بہت سے پیرامیٹر ویجیان کو لے تو اس پہ سرکار نے کام کر رہے اور دھنیواد آپ کا بھی کیونکہ یہ debate بھی جنتا کو جاگر روک کرنے کا مادی ہوتی ہے تو راشتی کارکار کارنی کہیں آدھرنی اکھلے شیادو نے دیا تھا کہ اب کی بار تین سو پار جنتا نے ہم کو تین سو تین دیا جی چار سو پار کا آقلا دیا گیا اس میں نہیں اب اس بار ہمارا جو نعرہ ہے کہ اب کی بار چار سو پار جنتا نے کبھی نیرہ کیا کیونکہ جنتا ہمارے ہمارا ہیت دیکھتی ہے اس لیے اس بار جو بھارتی جنتا پارٹی ہماری سرکار ہماری پارٹی کرنا رہا ہے اب کی بار چار سو پار ہم لوگ چار سو پار ہوں گے سما پت سابری جی چھوڑا سا کمنٹ آپ کبھی بہت بڑی 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 بات ہمارے رام نواز جی نے کہی ہیں اور اس کا سچائی سے دور دور تک واسطہ نہیں لگی دی مختار انصاری ہمارے جائیں مختار انصاری ترہ مختار انصاری سلنکی سلنکی جانتے ان کے بھاجپائی پکڑے گئے جوڑ کے جملوں پر کوئی بہت دنوں تک ناو نہیں چلتی ہے جوڑی بہت جوڑی بہت جوڑی آپ سبھی کا شامل ہونے کے لئے بہت بہت دنیو بہت بہت بی جے پی کی کوشش دو چوبیس میں لوگ سوا چناؤ میں کیا رنگ لانے والی ہے اور بی جے پی سنگٹن کا کتنی مضبوطی کے ساتھ اپنی جنتہ کے ساتھ سمواد ہو رہا ہے اور ان کے دلوں میں جگہ بنانے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا بہت آب دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار